اسلام علیکم ویئرز ایمان فیملی میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جی آج سنڈے کا دن ہے تو میں بنا رہی ہوں ناشتے میں آج ویجیٹیبل سینڈوچ بنا رہی ہوں بیشن اللہ میرز بھی میرے پاس تھوڑی بچی ہوئی تھی تو میں نے کہا تو آلو بھی رکھے ہوئے تھے چلیں میں کہا کوئی سینڈوچ بنا لیتی ہوں اچھے سے عام طرح پر میں جا چائے کے ٹائم پر بھی بناتی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ نے بھی ضرور بنانے ہیں ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے آلو کو بوائل کر لیا ہے پھر اس کے بعد آپ میش کرنا چاہیں تو میش کر لیں تو اگر آپ اس طریقے سے کش کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کش کر سکتے ہیں اور اس میں اس پر ضرورت آپ ڈال دینا ہے نمک سبز دھنیاں میرے پاس اور شملہ میرز تھی اس کو کٹ لیا ہے پیاس تھی پیاس بھی کٹ لیا ہے اور ساتھ میں یہ سبز میرچی میں ڈال دیو تھوڑے چٹ پٹے بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ مسئلہ نہیں پسند کرتے تو پھر آپ نے سبز میرچی اس میں کم ڈال لی ہے اچھا یہ میرے پاس ہے بھونا ہوا زیرہ ہے یہ میں آدھا چمچ یہ ڈال دوں گی اور ساتھ میں پیسی ہوئے کالی میرچ یہ بھی جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ اسی حساب سے ہی ڈالیں اور اگر آپ کے پاس چاٹ مسئلہ ہے تو آپ اس میں چاٹ مسئلہ بھی ڈال دیں میرے پاس چاٹ مسئلہ نہیں ہے تو اس ہو جائے سے میں اس میں سرخ میرچ تھوڑی سی ڈال دوں گی بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے تو میں نے اس میں سرخ میرچیں تھوڑی سی ڈال دی ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی میرے پاس مایونیز تھی اور چلی گورلک سوس ہے میں نے وہ اس میں ڈال دیئے اگر آپ مایونیز نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ مایونیز نہ ڈالیں لیکن سینڈوچ پر اگر مایونیز لگائیں تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ میں نے دو دن پہلے بریڈ لی تھی تو گھر سے بات ہے پھر سنڈے کا دن بھی ہے میں نے کہے چلے اس کو آج ختم کر دیتی ہوں اور پھر فریش پھر بریڈ لے کے آنگی اور اسی طرح بریڈ کے سلائسز لینے ہیں تو اس کے اوپر ایک سلائس کے اوپر یہ جو آپ نے بنائے ہیں سوس تو یہ لگا لینا ہے اور دوسرے بریڈ کے سلائس کے اوپر موسیقی موسیقی تھوڑا سا آئل لگا لیں اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو بٹر لگا لیں تو میرے پاس نہیں تھا ابھی تو اسی جیسے میں نے دوے کے پر تھوڑا سا آئل ڈال دی ہے تو اس کو بھلکی آنچ بھی میں سیک لوں گی تاکہ تھوڑا کرسپی بنے اگر آپ تیز آنچ پہ اس کو سیکیں گے تو پھر کلر تو ڈارک آ جائے گا جلدی آ جائے گا لیکن پھر اچھے نہیں لگتے تو اسی طرح جو میرے پاس بریڈ ہے میں بریڈ کے بنا لیتی ہوں سینڈویچ اچھا جی یہ سینڈویچ بن گئے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ نے ضرور بنانے ہے پھر اسینڈے بزار بھی جانا ہے تو اسینڈے بزار سے پھر جو کچھ لینا ہوگا وہ بھی لے کے آئیں گے اچھا یہ میں نے منگوالی ہے چکن کیونکہ میں تو نہیں گئی تھی نتوار بزار پہ تو حزبن گئے تھے تو میں نے چکن منگوالی تھی میں نے منگوالی ہے تو کڑھائی کے لیے میں پھر الہدہ رکھ لیتی ہوں اور پلاؤ وغیرہ کے لیے ایسی سالن بنانا ہوتا ہے اس کے لیے میں الہدہ پھر بنا کے رکھ لیتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے میں نے سرکے اور پانی سے دھو لیا ہے نمک میں اس میں نہیں ڈال لیا ہے اس کا اچھے طریقے سے میں دھو لیتی ہوں اور چھلنی میں رکھ لیتی ہوں اس کا پانی نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو کٹتی ہوں کٹ کے پھر فریزر میں رکھ لیتی ہوں تو اسی طرح جو میرے پچکن اچھا میں کڑھائی کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ لیک پیس جو ہوں تو ان کی میں کڑھائی بناوں اس سے ٹیسٹ ہاؤ زیادہ اچھا آتا ہے اسی طرح سندگی کا دن ہوتا ہے ابھی کام بس شروع ہو گئے آج کافی سارا کام ہے سبزی بھی آ گئی ہے سبزی بھی دھو کے وہ بھی میں نے فریزر میں رکھ لیے اور پالک بھی آج میں نے لیے پالک کو بھی دیکھیں کوشش کروں گی آج رات تک پالک بھی بوائل کر کے اس کو بھی میں فریزر میں رکھ لوں کیونکہ ایسے پالک تو پھر جلدی خراب ہو جاتی ہے تو دیکھیں اسی طرح میں پیکٹ بناتی ہوں بنا کے فریزر میں رکھ لیتی ہوں اچھا چیز جو برتن ہوئے ہیں ناشتے کے بھی تھے اور بھی جو میں نے چیزیں سبزیں وغیرہ چیزیں سنبھالی ہیں تو کافی سارا برتن ہو جاتے ہیں تو برتن دھو لیتی ہوں ایک سے بڑھ کے کام دوسرا کام دوسرا کام اور اس طرح بس دن بھی شروع ہوئے اور کام یہ بھی شروع ہو گئے ہیں اچھا چاہے میں کٹنگ بورڈ ہوتی ہوں جو بھی گوشت آپ کاٹیں تو بہت عجیب سی سمیل ہو جاتی ہے اگر اس کو اچھا طریقے سے نہ دھویں تو میں سرف بھی ڈالتی ہوں تھوڑا سا سوڈا بھی ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالتی ہوں تو اس سے اچھے طریقے سے کٹنگ بورڈ دھول جاتے ہیں موسیقا موسیقی 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 جب فیش کی کڑائی وغیرہ بناتی ہوں تو اس میں میں ڈالتی ہوں تمائٹر اگر ایسے سالن بناتی ہوں کری بناتی ہوں فیش کی تو میں اس میں نہیں ڈالتی تمائٹر اچھا جب آپ کی دہی بھون جائے آئلوز کا لہتا ہو جائے پھر آپ اس میں جتنا بھی آپ اس کی شوربہ کے کری کے جو بھی آپ رکھنا چاہیں تو آپ اسی حساب سے اس میں پانی ڈالیں جب پانی کو بوائل آنے لگے جو فیش آپ نے فرائی کر کے رکھی بھی ہے تو آپ وہ اس میں ڈال دیں بہت ایسی ریسپی ہے تو موسم بھی اب کافی چینج ہو رہا ہے تو آپ بنائیں اچھی لگتی ہے ساتھ ساتھ پھر گرم گرم روٹیں بھی بن رہی ہیں سبزنیا اور سبز مرچے بھی میں نے کٹ کے رکھی ہیں تو اب وہ اس میں ڈال دوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ چھوٹے سے ولوگ اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں ریسپیز کیسی ہوتی ہیں بس جو کچھ میں بناتی ہوں ڈیلی کا کوشش کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور جب یہ رات کا ٹائم سارا کام ہو گیا تو اس کے بعد میں نے جب سالن بنا لیا تھا میں نے پالک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آج میں پالک بوائل کر کے رکھ لوں گی تو جی پالک کو پھر میں نے بوائل کیا اس میں نمک اور حلدی ڈالیا اور میں نے اس میں کچھ مسالہ بھی نہیں ڈالا جب جو تھنڈی ہوگی اب اس کو میں گرائن کر لوں گی گرائن کر کے پھر میں فریزر میں رکھ لوں گی جیسے بنا نہیں ہوگی آرام سے نکال کے پھر میں بنا لوں گی تاکہ یہ خراب بھی نہ ہو تو اس لیے سے میں اسی دن ہی کوشش کرتی ہوں جس دن پالک آئے بوائل کر کے میں رکھ لوں اچھا جی ابھی میں بلاکہ کرتی ہوں اینڈ کافی ٹائم ہو گیا آج میں تھک ہوں بس کام ختم ہی نہیں ہوتے ہمیں سب ہو گئے شکر الحمدللہ تو دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ریسی پی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اللہ حافظ موسیقی